اسلام علیکم ہلو فرینڈز دوستو آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے آپ لوگوں کے کیوں کچھ کمنٹسوں کے بارے میں جیسے کہ ایک فرینڈ نے ابھی پوچھا تھا ہم سے یہ سب بنانے کو آرگیم کیا ہوتے ہیں سب سوالے دوستو میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں آپ کو آپ کمنٹس کرتے ہیں دوستو تو وہ کمنٹس نیچے چلی جاتی ہے مطلب بہت زیادہ نیچے کمنٹس ہم چلی جاتی ہیں تو آپ کو دیکھ نہیں پاتا ہوں وہ کمنٹس تو آپ میرے بار سب پہ اگر میسج کر دو گے تو ٹھیک رہے گا یا پھر میرے اسٹرگرام پہ کر دیا گرے میسج میسج میں اسٹرگرام کی لنک جو ہے میں نیچے ڈسکرپسن میں ڈال دوں گا وہاں پر آپ جا کر مجھے اسٹرگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں بہاں پر میں ابھی تو نہیں سکھاتا ہوں لیکن آپ کے جو سوال ہوں گے میں پڑھ لوں گا چاہے تو آپ میرے بار سب نمبر پہ میسج کر سکتے ہیں بار سب نمبر پہ اوپر ہے یہ پلس لگا لینا اگر سعودی سے باہر ہو اگر کنٹری میں ہو تو پلس لگا لینا پلس نائن ڈبل سکس یہ یہاں کا کوڈ ہوتا ہے کنٹری کوڈ فائیب سک ون ٹو زیرو فور فائیب سیب نیٹ یہ نمبر ہے جیسے کہ بولنا ہے کہ عربی میں بنانے ہو کیا بولتے ہیں بنانے کی دوستو الگل ہوتا ہے کھانا بنانا ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک کرسی بنانا ہوتی میں کرسی بناتا ہوں ایک گھر بنانا ہوتا ہے میں گھر بناتا ہوں ٹھیک ہے چائے بنانا ہوتا ہے کھانا پکانا بنانا ہوتا ہے سب کو الگ الگ طریقے سے بولا جاتا ہے نہ کہ ایک ہی کر کے ٹھیک ہے جیسے انگلیز میں اکتلیف ہوتا ہے سب الگ الگ ہوتا ہے میک میکنگ میڈ کریٹ بیلڈ ٹھیک ہے تو ہر جگہ الگ استعمال ہوتا ہے جیسے کی میک بنا ہوگا تو چاہ میں چل جائے گا ای میکنگ دا کافی آئی میکنگ دا ٹی ٹھیک ہے میڈ چل جائے گا میڈ ان جاپان میڈ ان انڈیا کہاں بنا ہوا یہ کہاں کا بنا ہوا یہ کریئٹ کا مطلب ہوتا ہے مطلب کوئی آپ فیس بک کی آئی ڈی کریئٹ کر رہو یا پھر کسی چیز کی آئی ڈی بنا رہو ٹھیک ہے یا پھر جانوروں کس نے بنایا انسانوں کس نے بنایا ہوئی ہوئی کریٹ اٹ سب کو کس نے بنایا تو بیلڈ ایک بیلڈ جو ہے وہ گھر میں استعمال ہوتا ہے مطلب گھر بنانے کے لیے تو بیلڈ کا استعمال کرو گے وہاں میک کا استعمال نہیں کیا جاتا ہے تو اس طرح کی عربی میں بھی سب الگلہ ہوتا ہے جیسے کی سنہ سلہ خلق یبنی ان کو استعمال کیسے کریں گے ٹھیک ہے سب کو بتا ہوں گا آج میں اس ویڈیو میں سنہ کا مطلب جیسے ہوتا ہے میک ٹھیک ہے سنہ 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 بولو گے سوہ کو تھوڑا موڈا کرنے ہونا سنہ سنہ کا مطلب ہے جیسے مسہ مسہ بولتے ہیں مستہ بولتے ہیں جس چیز میں مطلب مسہ بولتے ہیں مستہ بولتے ہیں کہ مازب کو اس حید شوید بنایا تو بچیز مطلبتے ہیں بچیز کے اندر کوئی چیز بعض شوید بنتا ہے جیسے مشکل کے مال لےمان ل Lane پلائی فیکٹری اپلائی بن رہی اس کے اندر مسنا ہے مسنل اپلائی بول سکتے ہو اس کو ٹھیک ہے خلق کا مطلب ہوتا ہے بنانا یارنی کا مطلب بنانا ہوتا ہے تو سب کو استعمال کیسے کریں گی جملوں میں آج بہ traім گے جیسے کہ یہ کرسی میں نے بنایا ہے ٹھیک ہے آئی میٹ ڈس چeر آئی میٹ ڈس چیر میں نے یہ کرسی بنایا ہے ٹھیک ہے تو بولو گئے انہ سنہ عید زڑکل کرسی انا کا مطلب ہوتا ہے میں سنہ کا مطلب بنانا ہوتا سننجہیت کا مطلب بنایا ہے ٹھیک ہے سننجہیت کا مطلب بنایا ہے ανα سننجہیت میں نے بنایا ہے حادرل کرسی کو حادرل کرسی کا مطلب ہوتا کہ جیر نے یادہ سننجہ میں نے شیئر کو بنایا ہے ٹھیک میں نے اس کرسی کو بنایا ہے ی میجب آپ کو Escher شاہیت میں جائے بناتا ہوں اب یہاں پڑ سننجہ کا استعمال نہیں ہوگا اب sei کا استعمال ہوگا أنا صالح شائے أنا صلح شائے أنا صالح کھا بنتے ہیں یا کوئی سامان بنتا ہے اس میں سلیہ کا استعمال کی جاتا ہے ٹھیک ہے اور چاہ بناتا ہوں یا کافی بناتا ہوں یا پانی اوبالتا ہوں تو وہاں پر ہم میک یعنی میک تو وہاں پر ہم سلیہ کا استعمال کر سکتے ہیں انا سلیہ شاہی انا سلیہ قہابا ٹھیک ہے اس تکیس بول سکتا ہو اس انسان کو کس نے بنایا انسان کو کس نے بنایا اب یہاں پر نہ تو ہم سلیہ کا استعمال کریں گے نہ سلیہ کا استعمال کریں گے ٹھیک ہے یہاں پر created ہے who created of who man who man کو کس نے created کیا ہے انسان کو کس نے بنایا من خلق ہو انسان یہاں پر خلق کا استعمال ہوگا ٹھیک ہے جیسے کہتے ہیں مخلوق مخلوق کا مطلب بنی ہوئی چیزیں تو مخلوق کون ہے ہم سب لوگ مخلوق ہیں بنے ہوئے ہم لوگ کس نے بنایا خالق نے بنایا خالق کا مطلب ہوتا ہے خالق جو ہوتا ہے وہ بنانے والا ٹھیک ہے بنانے والا خالق یعنی کہ اس پر اللہ ٹھیک ہے گوڈ وہ بنانے والا ہے وہ خالق ہے خالق کا مطلب ہوتا ہے بنانے والا اور خالق کا مطلب ہوتا ہے مطلب بنانا ٹھیک ہے من خلق کس نے بنایا ہمانے ہے من خلق ہو کس نے بنایا ہے انسان یعنی انسان کو من خلق ہو انسان یا من کا بھی استعمال کر سکتے ہو ٹھیک ہے من یا پر correct جو ہوتا ہے وہ من ہوتا ہے لیکن من بھی چل جاتا ہے من خلق نال انسان انسان کو کس نے بنایا یا پھر من خلق من خلق ہو انسان ہم کا مطلب ہے من کا مطلب کس نے خلق کا مطلب بنایا من خلق ہو کس نے بنایا ہے انسان یعنی انسان کو یا بول سکتو من خلق الانسان اتنا ہی بول سکتو من خلقن الانسان انسان ہو کس نے بنایا یا پھر من خلقن الانسان انسان کو کس نے بنایا کس نے بنایا یعنی انسان کو من خلقن الانسان یا پھر من خلق حادل انسان حادل انسان بھی لگا سکتو حادل انسان لگا ہو تو مطلب ہو جائے گا کہ اس انسانوں کو کس نے بنایا ٹھیک ہے تو آپ کو زیادہ ٹائنسل پڑھنے والی بات نہیں ہے میں خلقانہ الانسان اتنا بول سکتے ہو انسان کو کس نے بنایا یہ گھر کس نے بنایا یہ گھر کس نے بنایا اب بھئی یہاں پر جو ہے وہ گھر جو بنایا ہوگا تو بھئی کسی انسان نہیں بنایا ہوگا اسے تو کوئی اس بر یا مطلق گوڑ تو آئے گا نہیں اللہ تو آئے گا نہیں بنانے کے لئے انسان نے بنایا ہوگا تو یہاں پر سیدھی بات ہے یہاں پر ہم خلق کا استعمال نہیں کر سکتے خلق کا ہم استعمال یہاں نہیں کریں گے یعنی یہاں پر ویلٹ آیا ہے تو یہاں پر ہم یبنی کا استعمال کریں گے یبنی جب گھر بنانے کے بات آتی ہے یا کوئی کچن بنوارا ہے یا پھر کوئی دیوار بنا رہا ہے یا پھر کوئی مطلب بننے سے ریلیٹ ہوتا ہے جیسا کہ گھر بنا رہا ہے یا کوئی کچن بننا ہے کہ وہ کوئی دیوار بن لیے یا پھر کوئی بگیچہ بن رہا ہے ٹھیک ہے تو وہاں پر ہم یبنی کا استعمال کرتے ہیں من یبنی کس نے بنایا ہے ہادہل بیت اس گھر کو من یبنی یا پھر من یبنی من یبنی کس نے بنایا ہے ہادہل بیت اس گھر کو ہادہل بیت اس گھر کو ہو ویلت من یبنی دس ہاؤس ہادہل بیت ٹھیک ہے من یبنی ہادہل بیت ایک نے پوچھا ہے کہ تلاق کو کیا بولتے ہیں تلاق یعنی ابات لاک دقا تلاق کی بولا جاتا ٹیک ہے لیکن تلاق اللہ تلاق ضائило grassroots اکیس طلاق say touch ambfs طلاق نہیں بول desperation Smoke پٹر وغیرہ انہائے تلاقي بولا جاتا ہے طلاق طلاق یعنی تلاق divorce اگر طلاق بولو عشانSiм آہา کر سو الدatی قواری بولا ذہن کیونکہ یہ لوگ کہاپ کو گاب کرتا ہیں تو دوست Familien x دونست کریم دعا بھی یہ کشی ISO Veulle Himall Goethe چینل کو سبسکرائب کر دیں چلو تو پھر ملیں گے اپنے سٹوڈیو ساتھ تب تک لیے خدا حافظ